امام صاحب کو جو امام عادم کا لکب دیا گیا یا کہا جاتا ہے تو ایسے نہیں کہا جاتا ہے اس کے پیچھے ان کی خدمات ہیں ان کی جو اس امت کے اوپر ان کا جو احسان ہے وہ یہ امت اتار نہیں سکتی امام عباد فاؤز باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا الْاَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَدِيمُ اللہم صلی علی محمد وعلى علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلى علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید ومجید وَبِشَحْلِ صَدْرِ وَإِسِرْلِ عَمْرِ وَحْلُ الْعُبْدَتَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَوْ قَوْلِ مہتم ناظرین کرام مدرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج جس شخصیت کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا اس شخصیت کا نام ہے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی جن کا اصل نام نومان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ وہ شخصیت ہے ناظرین جن کو امام آدم کا خطاب دیا گیا اور بہت سارے لوگ امام صاحب کی شخصیت سے واقف نہیں ان کی جو خدمات ہیں ان سے واقف نہیں ہیں انہوں نے جو امت کے اوپر احسان کیے اس احسان کو جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ اگر جانتے ہوتے تو پھر امام صاحب کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کرتے لیکن وہ لوگ جو امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی شخصیت کو نہیں جانتے وہ کئی دفعہ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یا ان کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ پہلے تو امام صاحب کی شخصیت کو پڑھیں ان کا مطالعہ کریں اور پھر اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں ناظرین امام صاحب کو جو امام آدم کا لکب دیا گیا یا کہا جاتا ہے تو ایسے نہیں کہا جاتا اس کے پیچھے ان کی خدمات ہیں ان کی جو اس امت کے اوپر ان کا جو احسان ہے وہ یہ امت اتار نہیں سکتی ناظرین جس وقت خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور ملوکیت کا دور شروع ہو گیا یزید اور یزید کے بعد اس کا بیٹا پھر مروان اور پھر عبد الملک بن مروان اور پھر اس کا ولید بن عبد الملک پھر سلیمان بن عبد الملک اسی طرح سے پھر آگے چل کے جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو جب یہ دور شروع ہوا تو اس دور کے اندر بہت زیادہ آپ حضرات کے علمیں ہیں کہ جب خاص طور پہ جو اسلامی جو احکام ہیں جو فقی احکام ہیں یہ کسی کتابی صورت کے اندر نہیں تھے اور ریاست کے جو امور ہوتے ہیں ریاست کو کس طرح سے چلانا ہے دیکھیں ریاست کے جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر کافی آپ کو قوانین کی ضرورت پڑتی ہے اسلام کے اندر تو واضح طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اطلاق کے مسائل وراثت کے مسائل اسی طریقے سے نماز کے زکاة کے حج کے اسی طریقے سے ناظرین شہادت کے مسائل اور عدل و انصاف کے مسائل ریاست کن خطوط پر استوار ہونی چاہیے اس کے مسائل اور اس کے قوانین اور فوجداری قوانین دیوانی قوانین اور یہ جتنے بھی جو دھیات ہیں یہ سارا ایک پورا نظام ہے نا یہ ایسے تو نہیں کہ ایک پورا اسلام کا ایک جو پولیٹیکل اور ایک جوڈیشل جو پورا ایک سسٹم ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نے تو مدون کیا قرآن و سندت کی صورت میں ہمارے پاس موجود تو تھا حدیث کی صورت میں موجود تھا لیکن اس کو کتابی صورت کے اندر اس کو بقائدہ تشکیل دے کے ایک ایک عنوان کے اوپر باب باندھ کر جو ہے اس کی ترتیب کی گئی تو یہ کارنامہ جو ہے وہ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے انجام دیا اس کی بنیاد کیا وجہی بنی کہ دیکھیں جب واقعہ کربلا ہو گیا اور اس قسم کے جب واقعات ہو گئے تو لوگ کو جو ہے وہ سیاست ایک طرف ہو گئی یعنی اور امامت ایک طرف ہو گئی لوگ دینی رہنمائی کے لیے علماء کی طرف اور مشاہد کی طرف دیکھتے تھے اور زیادہ تر انہی سے رہنمائی حاصل کرتے تھے تو لہذا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے سن پچاس ہجری کے اندر اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو عبد الملک بن مروان کا دور تھا اور حجاج بن یوسف جو ہے وہ جو عراق کا جو ہے وہ گونر تھا اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی جب اس وقت پیدائش ہوئی ہے اور جب آپ امام صاحب رحمت اللہ علیہ جب جوان ہوئے ہیں تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی حکومت قائم ہوئی ہے تو لہذا سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے اس شخصیت ان کی جو شخصیت کا پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ عجمی ہیں آبارہ بھی نہیں ہیں آپ کے جو دادا تھے زوتا زوتا نام تھا ان کا وہ کابل کے رہنے والے یعنی اغوانستان کے رہنے والے تھے اور ایک جنگ کے اندر وہ قیدی بنا کر عراق لائے گئے اور وہاں پر جب وہ وہ ازاد ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا اسلام کو قبول کیا روایات سے پتا چلتا ہے کہ ان کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایہ اور تفہ بھی بھیجا کرتے تھے اور جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے عراق کے اندر ایک بیکری بنائی تھی بیکری جیسے خباز جو ہوتے ہیں نان بیچنے والے خبز بیچنے والے تو ان کی ایک بہت شاندار قسم کی بیکری تھی اور پھر انہی کے جو سابزادے ہیں دیکھیں حضرت امام عمونیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام ہے نعمان بن ثابت اور بن زوتا اب ان کے جو والد ہیں ان کا نام ثابت تھا تو لہذا اس طور پر سن پچاس عزیر میں امام صاحب پیدا ہوئے جب ان کی عمر سترہ سال تھی تو یہ اپنے والد کے ساتھ ہی تجارت کرتے تھے والد کیا تجارت تھی کپڑے کی بہت بڑی تو یہ والد کے ساتھ کام کرتے تھے تو سترہ سال کی عمر میں جب جا رہے ہیں تو ایک دفعہ یہ اپنے گھر سے نکل کر جا رہے تھے تو ان کے گھر کے پاس ہی امام شاہ بی رحمت اللہ علیہ کی مجلس لگا کرتی تھی تو امام شاہ بی رحمت اللہ علیہ نے ان کو ایک دن پوچھا کہ نوجوان تم کدھر جا رہے ہو تو کہا کہ میں تو کام پہ جا رہا ہوں تو کہا بھئی تم تو تمہارا جو چہرہ ہے اس سے تو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عظیم کام کے لئے پیدا کیا ہے تو تم تجارت کرتے ہو تو ساتھ کوئی پڑھائی کرتے ہو انہوں نے کہا نہیں پڑھائی تو نہیں کرتا انہوں نے کہا پڑھائی کرو علم حاصل کرو تو ناظرین امام شاہ بیرحمت اللہ علیہ کی نظر تھی اور انہوں نے ان کے اوپر توجہ کی محبت کی اور شفقت کی اور ان کو علم دین حاصل کرنے کے لئے متوجہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ امام شاہ بیرحمت اللہ علیہ کو بھی امام صاحب کی جتنی خدمات ہیں دینی ان سب کا صدقہ جاری ہے امام شاہ بیرحمت اللہ علیہ نے پڑھائی کرنا شروع کی اور اس زمانے کے اندر کیونکہ جو معتزلہ جیسے میں نے آپ حضرات کو عرض کیا تھا خوارج معتزلہ مرجیہ اور یہ سارے فرقے کھڑے ہو چکے تھے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے علم کلام میں اور خاص طور پر منطق اور فلسفے کے اندر مہارت حاصل کی اور آپ مباحثے کیا کرتے تھے اور آپ مناظرے کیا کرتے تھے آتا ہے کہ بسرہ جو تھا وہ ہیڈ کوارٹر تھا جہاں پر یہ سارے مناظرے اور مجادلے ہوا کرتے تھے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں کوفہ کے اندر تو آپ کے کئی اسفار ہیں جو آپ بسرہ کی طرف کرتے تھے تو لہذا کبھی کبھی آپ چھے چھے مہینے رہتے تھے تو ایک دن آپ تنگ آگئے روز روز کے مناظروں اور مجادلوں سے تو آپ انہوں نے کہا کہ نہیں اب مجھے جو ہے وہ تفسیر اور تجوید اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حدیث کا علم اور یہ سارے علوم حاصل کرنے چاہیے تو انہوں نے ان علوم کو حاصل کرنا شروع کر دیا تو لہذا اس وقت میں کوفہ کے اندر جو ایک بہت بڑا جو اصحاب فکر کا ایک بہت بڑا ایک مدرسہ تھا اصحاب رائے کا جس کو مدرسة الفکر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے سے وہ چل رہا تھا اور پھر حضرت عبدالعبن مسعود عزی اللہ تعالیٰ نو اور پھر حضرت عبدالعبن مسعود عزی اللہ تعالیٰ نو کی جو بڑے شاگردوں میں سے شمار ہوتا ہے جن کا قاضی شرح آپ نے کئی واقعات ان کے سنے ہوں گے اور قاضی مسروح تو ان کے مدرسے کے اندر امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا اور پھر وہیں سے آپ کی تربیت ہوئی آپ نے علم حاصل کیا اور وہاں سے چلتے جلتے ناظرین جب امام عزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی جو اصل میں جو استاد ہیں جن کو حمد کہا جاتا ہے امام حمد اور امام نقی امام ابراہیم بن نقی اور ان سے جب علم حاصل کیا تو آتا ہے اٹھارہ سال تک امام حمد جو تھے استاد حمد وہ اس مدرسے کے محتمم تھے انچارج تھے تو لہذا اٹھارہ سال ان کی صحبت میں امام عزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے گزارے اور پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تیس سال جو ہے امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ پھر اس مدرسے کے تمام کے تمام جو اساتیزہ تھے آئیمہ تھے انہوں نے متفق علیہ طور پر امام عزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو اس مدرسے کا محتمم بنایا پرنسپل بنایا یا آج کل کے اسطلاح میں چانسلر بنایا یا وائس چانسلر جس کو کہتے ہیں تو تیس سال تک آپ جو ہے اس مدرسے کے آپ کیا رہے وائس چانسلر رہے محتمم رہے پرنسپل رہے تو لہذا اور اس دوران آتا ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اسی ہزار مسائل کو حل کیا اسی ہزار مسائل کو اور امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی جو مجالس ہیں ان مجالس کے اندر کئی کئی دن تک ایک ایک مسئلے کے اوپر جو ہے وہ بحث کی جاتی تھی اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے ان مسئلوں کو ڈسکس کرتے تھے اور یہ جو دیکھیں امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پہلا جو آپ نے کتاب لکھی ہے جس کو الفقہ الاکبر کہا جاتا ہے یہ فقہ الاکبر بنیادی طور پر اس زمانے کے اندر ہے آج کل تو یہ فقہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا کہ جی یہ تو مسائل کیلئے یعنی جو ہم وضو کے نماز کے زکاة کے حج کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ فقہ ہے اس کو فقہ کہتے ہیں اور فقہ کی کتابوں کے اندر بھی ان مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے لیکن جو شروع اسلام کے اندر یعنی امام آدم ابو عنیف رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر جو اقائد ہیں اور جو اصول دین ہیں ان کے حوالے سے جو ہے فقہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا یعنی فقہ کا لفظ عام تھا اقائد اور اصول دین ان سب کو شامل تھا تو لہذا اسی بنیاد پر جو امام آدم ابو عنیف رحمت اللہ علیہ نے اپنے پہلا جو رسالہ لکھا اس کو الفقہ الاکبر کہا جاتا ہے اور اسی اس رسالے کے اندر آپ نے انہی موضوعات کو اصول دین اور اقائد کو جو ہے وہ کیا بنایا اپنا مرکز بنایا اور اسی کو آپ نے عنوان بنا کر اس رسالے کو لکھا تو لہذا ناظرین امام آدم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ اب دیکھیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب آپ کے تقریبا اٹھارہ سال کے قریب جو ہے وہ تو آپ کے گزرے ہیں کس کے دور کے اندر بنو امیہ کا جو دور تھا یعنی بنو امیہ کا جو آخری گوونر تھا ابن ابی حبیرہ یعنی آپ دیکھ لیں ٹوٹل جو ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ پچاس ہزری میں پیدا ہوئے اور آپ کا جو انتقال ہوا ہے تقریباً آپ یہ آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی عمر جو تھی کوئی ستر کے قریب تھی ستر سال کے قریب آپ کے تو اس میں آپ کا جو زیادہ وقت گزرا ہے وہ اباسی خلافت میں اباسی دور کے اندر گزرا ہے اور جب آپ پیدا ہوئے جیسے میں نے عرض کیا ہے تو عبد الملک بن مروان اور ان کا دور تھا تو یہ دور گزرتے گزرتے جب ختم ہوا ہے تو آخری امیہ گوونر جو تھا ابن ابی غبیرہ تھا اور وہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اوپر اس نے بڑی کوشش کی کہ امام صاحب کو اپنے ساتھ شامل کرے کیونکہ امیوں کا جو آخری دور تھا وہ زوال کا شکار تھے اور وہ بالکل ختم ہو رہا تھا لوگوں کے اندر ان کے خلاف بڑی نفرت تھی تو وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی شخصیت کو اپنے ساتھ ملائے کہ جس سے جو ہے وہ کیا کر سکے اپنے اقتدار کو طول دے سکے تو لہذا ناظرین اس کے لیے اس نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑی کوشش کی کہ جی وہ قاضی کا کہا کہ جی میں آپ کو قاضی بنا دیتا ہوں آپ کو جتنے قوانین ہوں گے جتنے سب ہوں گے وہ میں اپنی مہر آپ کو دے دیتا ہوں وہ مہر آپ لگایا کریں اور آپ کے بغیر جو ہے وہ کوئی قانون پاس نہیں ہوا کرے گا تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ تم لوگوں کو ناحق قتل کرانے کے پروانے جاری کرو حکم نامیں جاری کرو لوگوں کی جاہدادوں پر قبضہ کرو اور تم اس طرح کے کام کرو اور پھر جو ہے وہ مجھے تم کہو کہ میں اپنی مہر لگاؤں اور اس مہر سے جو ہے وہ فیصلے ہوں تو کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا تو لہذا اسی بنا پر جو ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو جو ہے اس نے کوڑے بھی لگوائے اور روزانہ کی بنیاد پر دس کوڑے لگوائے جاتے تھے تو لوگوں نے جو ہے اس کو کہا کہ بھئی تم جو ہے یہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو اور امام صاحب کو اگر کچھ ہو گیا تو لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں تو لہذا اس نے کہا کہ پھر اس بندے سے کسی طریقے سے جو ہے میری جان چھڑواؤ کہ یہ بندہ مان نہیں رہا اور کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ اس کو یہ اختیار دو کہ یہ کسی سے مشورہ کر لے اور کہو کہ بھئی مشورہ کر لو مشورے کے بہانے جو ہے ان کو چھوڑو تاکہ یہ تمہیں ایک سیف سیونگ ملے تمہیں جو ہے فیس سیونگ ہو جائے تمہاری اور ان کو ایک سیف پیسج مل جائے نکلنے کا تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب کہا کہ بھئی میں آپ کو ہر کوڑے کے بدلے میں ہزاروں درم دیتا ہوں اور آپ یہ پیسے لیں اور لے کے نکلیں تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو لہذا ناظرین امام صاحب رحمت اللہ علیہ اس سے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی جان چھوٹی اور آپ جو ہے وہاں سے نکلے اور پھر جب اباسیوں کا دور شروع ہوا ہے اچھا دیکھیں اباسیوں کے دور کے اندر امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا وہ خلیفہ منصور کا زمانہ تھا دیکھیں خلیفہ منصور جو تھا وہ بھی بڑی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے امام آدم و محنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جو ہے وہ اپنا قاضی القزاد بنائے اس نے بڑی کوشش کی دیکھیں اس وقت کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج کیا تھا وہ چیلنج یہ تھا کہ آج کی جو ریاست ہوتی ہے آج تو دیکھیں پارلیمنٹ ہاؤس موجود ہے سینٹ موجود ہے اور کانون سازی کے ادارے موجود ہیں عدلیہ کا پورا سسٹم موجود ہے اسلامی نظریاتی کانسل موجود ہے اور یہاں پر بیٹھ کے کوئی قوانین منایا جاتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کروائی جاتی ہے قوت نافضہ موجود ہے پولیس کا پورا محکمہ موجود ہے جزا اور سزا کا جیسا تیسا نظام تو موجود ہے اس وقت تو صرف ایک فرد واحد کی حکومت ہوتی تھی وہ جو فیصلہ کرتا تھا مطلق العنان حکومت تھی وہ کسی کی گدن اڑانے کا فیصلہ کرے تو وہ اور کسی کو جو ہے وہ ماف کر دے تو اس کا اختیار ہوتا تھا آتا ہے ایک دفعہ خلیفہ منصور نے امام آدم بنیفہ رحمت اللہ علیہ کو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اور امام ابن ابی زیب رحمت اللہ علیہ ان تینوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ یہ میری جو حکومت ہے یہ حکومت میری جو ہے تمہاری نظر میں کیا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں یا نہیں ہوں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی حکومت تو اللہ تعالی جو اہل لوگ ہوتے ہیں انہی کو دیتا ہے یہ اللہ کا اختیار ہے جس کو چاہے حکومت دے تو اللہ نے آپ کو حکومت دی اور اسی میں ہی شاید کوئی بہتری ہوگی تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو یہ اسٹیٹ سا جواب دیا اور اپنی آپ کو بچا لیا امام ابن ابی زیب سے پوچھا ہاں بھئی آپ کی کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ جی حکومت تو دنیا کی حکومت تو کوئی شہنشاہات تو حاصل کر لیتا ہے طاقت کے زور پہ حاصل کر لیتا ہے تلوار کے زور پہ حاصل کر لیتا ہے لیکن آخرت کی جو شہنشاہیت ملے گی ہے وہ تو عامال کی بدولت ملے گی تقوی کی بنیاد پہ ملے گی اور اگر تم جو کام کر رہے ہو اس وقت وہ تمہارے جو اتنے کام ہیں وہ سارے کام ایسے ہیں کہ تمہارے تم نے تو اپنی آخرت برباد کر لی ہے تم تو صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے حکومت ہی نہیں گزار رہے انہوں نے بڑا سخت جواب دیا امام آدم ابنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ جی آپ بتائیں کہ میں اس حکومت کا اہل ہوں یعنی یہ جمعرپہ حکومت ہے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی بلکل آپ اس کے اہل نہیں ہیں اور کیونکہ آپ نے جو ہے اصل کیا ہے کہ اسلامی حکومت جو قائم ہوتی ہے وہ تو مشاورت سے قائم ہوتی ہے اور علماء اور بڑے جو خواس ہوتے ہیں ان کی بہت سے قائم ہوتی ہے تو آپ نے تو یہ طاقت کے زور پر حاصل کی ہے اور آپ تو اس حکومت میں ظلم کرتے ہیں لہذا اب اس کو بڑا غصہ چڑھا اس نے اپنے ایک جو جنرل تھا سے پیسہ الارتا اس کو کہا جب یہ تینوں گئے تو ان کو کچھ پیسے دیئے اور کہا کہ یہ پیسے تینوں کو تقسیم کرنا اگر تو امام مالک رحمت اللہ علیہ وصول کر لیں ان کو تو کچھ نہیں کہنا اور اگر ان دونوں نے پیسے لے لئے امام ابن عبی زیب نے اور امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تو ان دونوں کی گردنیں اڑا دینا تو وہ لے کے آیا پیسے کہا کہ خلیفہ نے آپ کے لئے پیسے بجوایا ہیں کہ آپ بڑے ماشاءاللہ جرتمند لوگ ہیں آپ نے اتنی بہادری کے سامنے آپ نے اس کی خلیفہ کے سامنے یہ بات کی اور اس کی حکومت کو چیلنج کیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں نہیں چاہیے پیسے اس کو اپنے پاس رکھے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے منصور کے دیکھو امام صاحب نے جو ہے اپنے آپ کو کیسے بچایا کہ دنیا کو ٹھوکر مار کے تو لہذا اب آخر میں دیکھیں جو خلیفہ منصور ہے اس کی کیا خواہش تھی اس نے جو کوڑے لگوائے امام آدم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جو اموی آخری گونر تھا ابن ابی حبیرہ اس نے بھی کوڑے لگوائے اور یہ جو خلیفہ منصور تھا اس نے ان کو جیل میں ڈالا اور کہا کہ آپ آپ قاضی القزات کا عہدہ قبول کریں تو انہوں نے کہا بھئی میں قبول نہیں کروں گا اس لیے کہ بھئی اگر میں فیصلہ کروں تمہارے خلاف تمہارے خاندان کے خلاف یہ جو عمرہ سلاتین ہیں یہ جو پرنسز ہیں بادشاہ کے جو اولاد ہیں شہزادے شہزادیاں ان کے خلاف فیصلے کروں گا تو وہ فیصلے تو قبول کیے نہیں جائیں گے تو لہذا پھر میرا قاضی بننے کا کیا فیصلہ کیا فائدہ کہ میں ایسی چیف جسی سے قبول کروں قاضی القزات کا عہدہ قبول کروں تو امام صاحب آخر تک جو ہے اس کو کیا کرتے رہے اس کا انکار کرتے رہے تو ناظرین امام آدم عمون عیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اصل میں نے یہ تو تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک پس منظر پیش کیا ہے نا کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو کارنامہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اس تمام کے تمام جو احکام آج پوری دنیا کے اندر آپ کو جو نظر آتے ہیں نا یہ جو فقہ حنفی دیکھیں دنیا کے مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے فورٹی پرسنٹ سے زیادہ مسلمان کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو مدرسہ قائم کیا اس مدرسے کے اندر آپ نے ایک ہزار کے قریب آتا ہے آٹھ سو سے لے کے ایک ہزار کے قریب ایسے طلبہ علماء تیار کیے کہ جو ماشاءاللہ ذہین تھے اور جو ایک ایک شخصیت مختلف علاقوں کے اندر اس قابل تھی کہ وہ قاضی اور مختلف محکموں کے اندر جا کر جو ہے وہ ان کے عہدے ہوئے اور انہوں نے وہاں پر جا کر قاضی کے فرائد ادا کیے دیکھیں یہ ایک اس وقت کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج تھا وہ چیلنج کیا تھا وہ چیلنج یہ تھا کہ ریاست جو تھی وہ اس کے پاس تو کوئی ایسا ادارہ تھا نہیں اب جب کہا گیا جو خلیفہ ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ جو ہے وہ قوانین بنائے مثال کے طور پر خلیفہ منصور کو کہا گیا کہ بھئی علماء کو جمع کرو اور وہ قانون بنائے اور آپ اس کے اوپر مہور لگا دیں تو دوسرے علماء نے کہا کہ بھئی تیری تو اس بات کو کوئی قبول ہی نہیں کرے گا کیسے قرم قبول کرے گا آپ کی اس بات کو کہ آپ کو تو وہ مانیں گے نہیں کہ آپ تو کوئی عالم نہیں ہیں کوئی شیخ نہیں ہیں تو لہذا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ایک مجلس قائم کی اور اس مجلس کے اندر آپ نے یہ تمام کے تمام قوانین احکام اور یہ جیسے میں نے کہا فوجداری اور نظام وراست نظام عدالت نظام سیاست یہ سارے جو آپ کو آج جو نظر آتا ہے اسلام کا جو پورا ایک پولٹیکل سسٹم ہے ریاست چلانے کا حکومت چلانے کا اور قوانین یہ سارے کے سارے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے تیار کیے اور ان کے جو شاگرد ہیں امام زفر رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ امام الحسنہ شبانی رحمت اللہ علیہ یہ بڑے بڑے ان کے شاگرد گزرے ہیں اور بقاعدہ اس کے اوپر بحث و مباعثہ ہوتا تھا تو ناظرین امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ تجارت کیا کرتے تھے دیکھیں امام صاحب کی ایک بہت بڑی کالیٹی میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازہ تھا اور آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ ان کا مال تجارت فروخت ہوا کپڑا اور جب یہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا وہ یہاں مال تھا کیا ہوا کہا جی وہ تو فروخت کر دیا تو کہا کہ وہ اس کے اندر تو یہ عیب تھا تم نے عیب بتایا کہا نہیں بتایا تو کہا کتنے کا بیچا کہا پینتیس ہزار درم کا تو وہ پینتیس ہزار درم پورے کے پورا جو ہے وہ صدقہ کر دیا اسی طریقے سے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی تھی کپڑے کی جہاں پر بقاعدہ جو ہے کپڑے کو بھنا جاتا تھا اور اس کی تجارت ہوتی تھی اور لوگ آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کے پاس پیسہ رکھواتے تھے اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور آتا ہے کہ ایک مستقل بینک جو تھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا تھا اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا ہے تو پانچ کروڑ درم آپ کے پاس امانت رکھے ہوئے تھے اور وہ سارا پیسہ آپ خرج کرتے تھے طلابہ کے اوپر اور فضلہ کے اوپر امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے جو والدین تھے غریب تھے اور انہوں نے ان کو مدرسے سے اٹھا لیا اور کہا کہ جی ہم یہ اس کی پڑھائی افوڈ نہیں کر سکتے یہ کوئی مزدوری کرے ہم تو غریب لوگ ہیں تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے کہتے ہیں کہ میرے پورے اخراجات جو اٹھائے امام آدم ابو حجیبہ رحمت اللہ علیہ نے اٹھائے اور آپ دیکھیں بعد میں قاضی ابو یوسف کتنی بڑی شخصیت ہیں تو لہذا ناظرین یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی فیاضی تھی اور ایک دفعہ حارن رشید نے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کیسی ہے کہ تم نے تو پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری اپنا پورا بچپناہ پوری جوانی گزاری ہے تو کہا کہ میں نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا نیک شخص و متقی شخص دیانتدار شخص جو ہے اپنی پوری جو زندگی میں نے ان کے ساتھ گزاری اس میں نہیں دیکھا تو ان کے طلبہ ان کے شاگرد ان کی امانت اور دیانت کی جو ہے وہ گوائی دیتے تھے لہذا ناظر امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ اکل کو زیادہ ترجیح دیتے تھے بنسبت نس کے تو آپ کو کسی نے کہا کہ جی آپ نس پر اکل کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ نے کہا اچھا کہ اکل تو یہ کہتی ہے کہ جب مسہ کرو موزے کے اوپر تو وہ نیچے کرو مٹی نیچے لگتی ہے لیکن یہاں تو نس یہ کہتی ہے کہ مسہ اوپر کرنا ہے تو میں تو نس کو مانتا ہوں وہ کہتا ہے میں قرآن میں پہلے مسئلہ کا حل نکالتا ہوں پھر اس کے بعد احادیث کے اندر اگر احادیث میں نہ ملے تو صحابہ کے اقوال افعال کو صحابہ کے عمل کو نکالتا ہوں اگر اس میں بھی نہ ملے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم اجتہاد کرتے ہیں تو لہذا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ جو ہے وہ احادیث پر احادیث کو چھوڑتے ہیں اور آپ جو ہے اقل کو اور قیاس کو ترجیح دیتے ہیں یہ جو لوگ امام صاحب پہ یہ بہتان لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی پوری جو ان کی زندگی ہے اس کا مطالعہ کرے لہذا ناظرین امام عظم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک کام لیا اور آج آپ دیکھیں کہ ان کے جو ماننے والے ہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر ہیں اور ایک اور بات میں کلیر کر دوں کہ یہ جو فقہ حنفی ہے شافی ہے مالکی ہے ہنبلی ہے یہ ناظرین یہ فروعی مسائل کے اندر ہیں یہ اصولیات کے اندر نہیں ہیں کہ یعنی یہ تو صرف کہ وضو کے اندر اتنے فرائض ہیں سنتیں ہیں نماز کے اندر اتنے فرائض ہیں سنتیں ہیں ہاتھ کہاں باننا ہے ہاتھ کہاں کھڑا کرنا ہے یہ سارے جو فروعی مسائل ہیں ان کے اوپر یہ تو صرف احکام دین کے حوالے سے ہیں شریعت کے حوالے سے لیکن جو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو عظیم کارنامہ ہے وہ تو آپ نے پورا کا پورا جو آج پوری دنیا کے اندر صرف فقہ ہے ہنفی ایسے فقہ ہے کہ جو آپ کو پوری رہنمائی کرتا ہے کہ کس طریقے سے نظام مملکت کو چلانا ہے آج سعودی عرب کے اندر ایسے تھوڑی کہ فقہ ہنفی کے جو الفق الاسلامی ہے وہاں پر ہنفی علامہ کو بلائے گیا اور مفتی تقیو عثمانی صاحب کو اس کا ہیڈ بنائے گیا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے نظام مملکت چلا ہے جا سکتا ہے اور اس کی رہنمائی صرف فقہ ہنفی پیش کرتا ہے اور یہ سارا کارنامہ کس کو جاتا ہے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو لہذا ناظرین امام صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی آخری عمر میں جیسے میں نے ارس کیا کہ خلیفہ منصور کی تشدد سے کوڑوں سے اور اسی طرح سے بعض روایت میں آتا ہے کہ اسی ان سے انتقال کیا بعض میں آتا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اقابلین سے محبت کرنے کی اور ان کی اطاعت کرنے کی اور ان کا احترام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین